بسم اللہ الرحمن الرحیم پہاڑی بہیمان نہیں ہے پہاڑیوں کو بہیمان کہنا بند کیجئے پہاڑیوں نے ہمیشہ خوب الوطنی کا دیش بکتی کا نیشنللزم کا اپنا ثبوت دیا ہے کچھ لوگ مانسک طور پر منٹل طور پر ٹھیک نہیں ہیں ان کی ذہنی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے پہاڑیوں کو بار بار بہیمان کہہ رہے ہیں پہاڑیوں نے دو لاکھ ووٹ اکٹھا کر کے ایک جماعت کو دیا ہے تو پہاڑی بہیمان نہیں ہے جب وہ جماعت پہاڑیوں کو بہیمان نہیں کہہ رہی ہے جب وہ جماعت پہاڑیوں کو تصور کر رہی ہے کہ پہاڑیوں نے اپنا بیس دیا ہے ایک جمعو کا سو کال جنرلسٹ ہے وہ جنرلسٹ نہیں وہ جنرلسٹ کا ہمیشہ رہتا ہے کہ جنرلسٹ اپنی رائے نہیں ایڈ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی رائے دکھاتا ہے جو اس کی گندی سوچ ہے اور کچھ لوگ سیاسی طور پر ذہین نہیں رکھتے ہیں جن کا ذہن کام نہیں کرتا ہے وہ لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ایسا بالکل بہیمان ہی ہے اگر پہاڑی بہیمان ہوتے تو دو لاکھ ووٹ جو ہے پیر پنجال سے بارتر جنتہ پارٹی کو گیا ہے تو وہ ایسے نہیں جاتا میں سب سے پہلے پہاڑیوں کے شکر ادا کرتا ہوں کہ پہاڑیوں نے ایک جھٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے دو لاکھ ووٹ کم نہیں ہوتا ہے دو لاکھ ووٹ ایک بہت بڑا مائنے رکھتا ہے میں پھر سے کہوں گا کہ لوگوں کو ڈیوائیڈ نہ کیجئے گا لوگوں کو بانٹنے کی کوشش مت کیجئے یہاں سب لوگ بڑے آمن چین اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں یہ دیش بکت لوگ ہیں حبل وطن لوگ ہیں اور اب میں اپنے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یہ دو چار پانچ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اس طرح کا کوئی میسج نہیں ہے نہ کوئی پہاڑیوں کو کوئی اس طرح بھائیمان سمجھ رہا ہے پہاڑی خوب الوطنی ہیں پہاڑیوں نے ایک جھٹ ہونے کا جو ہے وہ منظر دکھایا ہے وہ الگ بات ہے کامیاب نہیں ہو پائے لیکن آنے والے وقت میں کیا پتا یہی پہاڑی پھر سے اکٹھے ہو کے یونٹی کا ٹوگیذر نس کا جو پیغام ہے وہ دے پائیں جتنے لوگ میرا یہ لائف دیکھ رہے ہیں میں گزارش کروں گا شیئر ضرور کیجئے گا اور ان لوگوں کو ہم نے چماٹا مارنا ہے جن لوگوں نے ہم لوگوں کو بے ایمان کہنے کی جررت کی ہے دوستو بے ایمانی کا مطلب گداری ہوتا ہے بے ایمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیلمنٹ کر کے اگر آپ اپنی کمیلمنٹ سے ہٹتے ہو پیچھے تو وہ بے ایمانی ہوتی ہے لیکن دو لاکھ ووٹ دیئے ہیں بہاریوں نے اگر اس جماعت کو پرابلم نہیں ہے تو دو چار نمونے جو اس طرح کی افوائیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بی جے بی انڈرسٹینڈ کہ پہاڑیوں نے دو لاکھ اگر ووٹ دیا ہیں دیر اس ایسنس اف یونٹی دیر اس ایسنس اف ٹوگیدر نیس اور اس پہاڑی گجر سارے ایک کن اس کی پھر تھی ڈیوائیڈ کرنے نہیں اور بانٹنے نہیں کوشش نہ کر دی جائے امید کرنا ہے یہ ویڈیو میکسیموم لوگوں تک پچھائی جیسی اور اپنے جتنے بھی پہاڑی لوگوں لوگوں میں سب ہی آنا ہم جیتیں گے ہم دکھائیں گے آنے والے وقت میں ہم اکٹھے ہوں گے گجر پہاڑی سبھی لوگ اکٹھے ہوں گے اور ہم اپنے پیر پنجال کو پھر بہتری کی طرف لے کی جائیں گے یہ الیکشن جو اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے ہمیں پھر کشمیر کا رخ ہمارے لوگوں کو کچھ پھر کچھ لوگوں کو کشمیر کا رخ کرنا پڑا ان لوگوں کو جانے دیجئے کوئی بات نہیں ہمیشہ سے کشمیریوں کی گلامی کی ہے تو لیٹ دیم ڈو ڈو ایٹ اگین وہ فرصے ریپیٹ کرنے دیجئے بٹ جو لوگ پہاڑیوں کو بے ایمان کہتے ہیں there's a lot of curse to them ان لوگوں کو کہنے دیجئے ان لوگوں کا کام ہے دیکھو اپنے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے جس کے ذہن میں جتنی گندگی ہے وہ اس طرح نکالتے ہیں وہ لوگ تو ہم لوگ ایک ہیں ہم لوگ یونائٹ ہیں اور ہم اپنے پیر پنجال کے معاملات کو development کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے نہ کہ اس طرح کی چیزوں میں ہو لجنا ہے ہمیں اپنے پیر پنجال کی جتنے بھی regions ہیں ہمارے چاہے پونچ ہے راجوری ہے اس پیر پنجال کو ہم نے آگے بڑھانا ہے ہمیں development کے طرح جانا ہے نہ کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آکے اپنا وقت اور اپنی چیزوں کو برباد اور اپنے ذہن کو خراب کرنا ہے we are together ہم سب اکٹھے ہیں اور اگر ایک طرف سے پہاڑی لوگوں کا ایک لاکھ ووٹ گیا ہے تو it's not a joke دو لاکھ ووٹ گئے ہیں وہ کوئی مزاق نہیں ہے we are together اور آنے والے وقت میں ہم یہ proof دوبارہ ہمیں کرنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ پشرت زندگی ہم دوبارہ یہ proof کریں گے ہمیں اس وقت صرف اپنے development کے بارے میں سوچنا ہے اپنے لوگوں کو develop کرنا ہے اپنے علاقوں کو develop کرنا ہے اچھی تعلیم اچھی roads بجلی پانی basic ضروریات جو یہاں پہ بالکل میوسر نہیں ہیں tourism کو لے کے اگر ہم بات کریں ہمارے یہاں بے روزگاری اگر زیادہ ہے تو اس کا ایک reason tourism بھی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر focus کرنا ہے امید کرتا ہوں سب لوگ اسے ویڈیو کو ایک positive note پہ share کریں گے اور امید کروں گا کہ سب لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ حافظ اور demotivate مت ہوئیے زندگی میں اور سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتے ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پہاڑی گجر اور سب لوگ ہم اکٹھے ہیں اور اگر صرف اگر پہاڑیوں کے بھی بات کریں گے تو دو لاکھ vote گئے ہیں we are in win-win situation اور کوئی معاملات نہیں ہیں اس طرح کی demotivate ہونے والے تو اللہ حافظ take care